کشمیر میں چین ہے اور خاص کر میں کشمیر کی بات کروں کشمیر میں امون ہے چین ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ریپاکلین ڈیپ پہ بھی کچھ یوتوز خود اپنے سے نکل گئے جن میں چھوٹے بچے بھی تھی اور یوتوز جو بینڈ باجر کے ساتھ جس طرح سے ایک پلیس ڈپارٹمنٹ یا آرمی یا کوئی سلاحی دیتے اس صورت میں انہوں نے گھنٹہ گھر پہ تنگا لے راکے وہاں سلاحی دیتے اور آپ نے آپ میں درشاہ رہا ہے کہ کبھی جس گھنٹہ گھر پہ ملیٹنٹو یا خرید کا قابضہ ہوا پر تھا ان کا ورچس پتے تھے اور لال چوک میں ہمیشہ وہ گھنٹہ گھر تو ورچس پتے کی لڑائی رہتی تھی آج کے ڈیٹ میں خود سے سوشل ایکٹیوز کا جانا وہاں گھنڈہ لے رہنا آپ نے آپ میں درشاہ تھا کہ جمعہ کشمیر اور خاص کر کشمیر میں حالات ٹھیک ہے اور امن ہیں اب کہیں پہ جو اٹیکس ہو رہی دیکھیں ملیٹنٹو اور ان کے آقاؤں کی کمر توٹھتی ہے اور جس روز آئے ملیٹنٹو کا سفا ہو رہا ہے اور اس بات سے بھی یہ باور ہوتا ہے کہ اب اس جو لوگ بچے ہیں وہ ایک مسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی زندہ ہے اور وہ یہ باور کر رہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہے اور ہم کہیں بھی آتا ہے کر سکتے ہیں لیکن صحیح محنو میں ایسا نہیں ہے اب میں ان کے وہ حمت نہیں رہی وہ سرٹک نہیں اور نہ ملیٹنٹو کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کا سکورٹی پروسس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اب کہیں کہیں جو پولیس والا یا کوئی سیولین گار آکے چھوٹی کے لیے آتا ہے تو بزدل کی طرح آکے کائروں کی طرح آکے حملہ کر کے اور کائروں کی طرح نکل جانا چھوٹ کے نکل جانا یہ اب یہی دست جاتا ہے کہ اب وہ حمت ہی نہیں اب وہ سرٹک نہیں ہے اور نہ جمہو کشمیر اور خاص کر اب کشمیر کا کوئی جو عام انسان ہے اس چیز کو پسٹ نہیں کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگی کہ اب پہلے جہاں ہم دیکھتے تھے کہ ملیٹنٹو کے جنازے پر لوگ جمعہ ہوتے تھے آج وہاں جمعہ نہیں ہوتے آج جب کوئی پولیس والا مرتا ہے کوئی سیولین مرتا ہے تو وہاں ہم دہشتگردی نہیں چاہتے ہم آمن چاہتے ہیں دیولورپن چاہتے ہیں اب بدکس مجی سے کہیں کسی کو نشانہ بنانا چھپکے سے آنا رات کے اندھیرے میں آنا یہی ایک کوششنگ کی ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن صحیح میں نو میں اب دیکھا اگر دیکھا جائے تو ان کی کمر توٹ رکی ہے ان کی جو آکا پار بیٹھے ان کی کمر توٹ رکی ہے ان میں وہ حمت نہیں ہے کہ وہ آکے کسی کے ساتھ مقاورہ کر سکتے ہیں جمعہ میں ایک دیمولیشن جائے ہو تو اس کے بعد دیرے دین اپنا سک کیا بولا کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں گئی لکھانی جاؤں ہمیں صاحب نہیں کیا لیکن کوئی دن پہلے ساتھ ڈوگرہ پرینٹشپ ہیں اپنی لوگ میں یہ وہ سامنے آئے پروٹسٹ کیا ہاتھوں میں حد فیڈیا لے کے تھے جنہوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے زمینوں میں روب نگر میں ان کو حد فیڈیا پہنائے جائے کیونکہ وہ شاہن باغ شاہن باغ جیسے یہ طرح سے قبضے میں لے لیا گیا تھا اسی طرح انہوں نے بھی وہ لیکن سب سے پہلی بات ہے ج جو جمعہ میں ڈیوالیشن ڈرائیو کی تھی وہ جی ڈی اے کی تھی اور بی جی پی کی گورنمنٹ نہیں ہے بی جی کا سی ہم نہیں ہے اس لئے بی جی پی کا اس کے ساتھ جنہ دنی ہے وہ جی ڈی اے کا اور ہم نے اس کی مضامت بگری اور جہاں تک آپ سیع سینہ یا ڈوگرہ پرینٹ کی بات کر رہے ہیں میرے یہی سجیشن ہے کہ اگر کہیں کسی اللیگل آدمی کو اٹھایا گیا ہے اس کو کمینل کرنے کی ضرورت نہیں ہے افسوس کے آگیا یہ بہت کم ہے کہ ایک جن ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ بار بار ہر روز خود نہ کچھ واقع ہوتا ہے جمعہ کشمیر میں جس سے انسانوں کی دلی پگل رہے ہیں گمزدہ ہو رہے ہیں چاہے گولی سے کوئی بھی مرے انسان بھی مرتا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جب باجبائی اس وقت بھی اتنے حالات خراب تھے کی ہوائی سفر بھی بند تھا ریل کا بھی بند تھا تجارت بند تھا آنا جانا اور صفاتی تعلقات بھی منکتہ ہوئے تھے جب اس وقت وہ یہاں پر تشریف آور ہوئے انہوں نے دوستی کہاں پاکستان کے طرف بڑھا ہے اور آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس کے مصبت نتائج سامنے آئے اور بہت حد تک بادچٹ کا سلسلہ شروع ہونے لگا تجارت شروع ہونے لگا راستہ کل گیا یہ بارچٹ سے ہی ممکن ہو اس کا ہے اس لئے آج بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے بحث بڑی آبائی بحث بڑی طاقت جمہوری ملک ہونے کے نازے یہاں سے ہی دوستی کہاں بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس تشدد کو روکا جائے جب تک یہ آپس میں نزدیک نہ آئے بلکل بادچٹ کا دروازہ نہ کھولے جمہور کشمی کے لوگوں کے ایسے دل دیکھنے ہی دیکھنے لہذا واحد حل میں اس کا یہ ہے کہ باعزت طریقے سے بادچٹ شروع کی جائے تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنی آپ ڈپرشن کے لوگوں کے مشکار کتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہمارے سکولز کالجز وغیرہ وہ بھی بلکل بند رکھ رہے ہیں ایک اس کا تو اگر قوہ کے نام سے ہم کہتے ہیں مگر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم بار 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 اسے واقع سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے ہماری یہ گزارش ہے یہ اسے کہ اسی طرز پر اسی طریقے پر بادچٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے کیونکہ تشدد قادل نفرت چیز ہے یہ جس کی مذہبت اتنی کرنی چاہے جتنا ممکن ہو سکے کیونکہ بار بار یہ ایک ہی دن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کالکی کلنگ بٹمالو ان کا واقع ادھر پلواما کا واقع اس سے پہلے بھی ایسی تاتی واقعات ہوئے نہ یہ انتہا ہے نہ اب جدا ہے صرف اس کا انتہا اور انتہا تاب ہوگا جب ہم کیبل کے لئے محول سازگار بنائے ہمارا یہ ماننا ہے پی ڈی پی کا یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ کوئی میلٹری مسئلہ نہیں ہے اس کا اگر واقعی اس چیز کو اگر یہاں خون خرابے کو روکنا ہے پھر مسئلے کشمیر کو حل ہونا چاہیے مسئلے کشمیر حل ہونے سے پہلے یہ مسئلہ ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جب تک یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے مسئلے کشمیر اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تو یہ خون خرابہ آٹومیٹکٹی رکھ سکتا ہے ہماری لیڈرشپ کو جو ہے سٹیٹسمنشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے انہیں جو ہے حقیقت پسندانہ رول کرنا چاہیے یہ پارٹی پولیٹیکس کو چھوڑ کر ہندو مسلمان کی پولیٹیکس کو چھوڑ کر جو اس خطے میں جو ایشیوز ہیں ان کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے سب سے بڑا کنفلکٹ جو ہے کشمیر مسئلہ ہے مسئلے کشمیر کو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب سے بات ہو کر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے یہ خون خرابہ رک سکتا ہے اس خطے میں جو ہے دائمی امن ہو سکتا ہے اور یہ خطہ جو ہے ترقی کی طرح گامزد ہوگا